اوہ نام گروہ کالے لوڑے آپ تھرے سب کٹ جائے اوہ کسی کے کام جو آئے اسے ان سان کہتے ہیں سالب آج کی آج یہاں چل نہ سکیں کوئی دار ساتھیوں میں آپ کا اپنا آرٹیسٹ انیل ساتھی ہے آج پھر حاضروں خبر کچھ خاص سے میں اور آج کی خبر لے کر کے میں اس طرح سے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ بھی اتصائد ہو جاؤں اس خبر کو سن کر کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بھگت رام نواز جی کے آواز کو کبھی جو ہانیارنا کے رفی نام سے جانے جاتے تھے بھگت رام نواز جی اور جو میں آج اسی اسی آواز کو آپ کو ایک بار پھر سنانے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس کے آواز کو سن کر کے آپ کی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے میں بھی ایک بار تو کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں بھگت رام نواز جی کے پاس بیٹھا ہوں یا ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوں تو دوست میں آپ کو ملوارا ہوں سک سے جس کی آواز ہو بہو بھگت رام نواز جی سے ملتی ہے موسیقی کہ جب آپ نے مرنا دیکھے اور آقا کی کرنا سو میرے حل سا پردے سے جس دن تو اڑ جائے گا تیرا پیارا یہ پیرا وہاں جنایا جائے گا میرے حل سا پردے سے جس دن تو اڑ جائے گا بھائی صاحب رام رام نمسکار بھائی صاحب نمسکار رام رام اپنے سبی درستوں کو ایک بار فیرہ جوڑ کے رام رام سبی میرے دیکھنے والے میرے چانے والے سبی درستوں کو میرا رام رام دیکھئے دوستو میں بات کر رہا ہوں آج اس کلاکار کی کیونکہ یہ کلاکار بھگتی رام نواز جی کے بارے اپنے سنا ہوگا کبھی جو اریانہ کے رفی جانے جاتے ہیں جو گائیکی کی دنیا کے بہت بڑے مہان ایک پرودھا ہے بہت ایک یودھا ہے بہت بڑے اور ان جیسے کلاکار سائدی صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے تو بھائی سب آپ کا کیا نام ہے میرا نام رگویر شنگ ہے سر دیکھئے رگویر شنگ جی بھائی کا نام ہے اور بھگت رام نواز جی کی آواز میں بھائی گاتے ہیں تو بھائی سب کہاں سے ہیں آپ کا گاؤں کیا ہیں میرا گاؤں نیا گاؤں ہے سر بروالہ کے پاس اس آرڈشٹی کے اندر تو دیکھئے آپ کے آواز بلکل ہو بھگت رام نواز جی سے محچ ہوتی ہے تو کس طرح سے آپ کے اندر یہ گناہ ہے کہ آپ بھگت رام نواز جی کے آواز میں گاتے ہیں کس طرح آپ پریر تو ان سے دیکھئے پہلی بار آج سے کم سے کم پندرہ سال پہلے میرا جو ہے وہ بھگت جی سے ملاقات ہے میری بھڑا کھیڑا جو بابا گوکرنات کا جو دیرہ ہے اس کے اندر میں نے ان کو دیکھا ان کو سنا اور ویسے میرے کو جاگن کی جو ہے وہ تو آپ مطلب بھڑا کھیڑے میں بھگت رام نواز جی سے ملے تھے تو وہاں جا کے آپ کو لگا کہ مجھے بھی ان کی طرح سیکھنا چاہیے گانا چاہیے ہاں جی بالکل تو آپ بھگت رام نواز جی کے ششے ہیں بھگت رام نواز جی کے دیکھئے ششے تو بھگت رام نواز جی کا بھی ہوں لیکن ان سے بہت پرینہ ملیے مجھ کو مانے کی دیکھیں آج کل بہت سے اریانہ کے کلاکار ہیں جو بھگت رام نواز جی کے آواز میں گانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں تک بھائی رگوویر سنگھ جی کی بات ہے تو مجھے لگ رہا کہ آپ رام نواز جی کی آواز کو ہی سن رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ کے آواز اتنی میچ کرتے ہیں بھگت رام نواز جی سے تو کیا ہے پرواہ کیا ہے یہ پرواہ کیسے پڑا ہم بس مالک کی کرپا ہے سر اس پرمپیتہ گروہ مہراج کی کرپا ہے تو رگویر سنگھ جی آپ بھگت رام نواز جی کی کوئی ہمیں سنائیے اپنے درسکوں کو کوئی بانی بھگت رام نواز جی کی جو آپ کو ابھی ہم درسکوں کو سنا پائیں ضرور سنائیں گی سر جی بلکل تو ہمارے آدنی بھگت رام نواز جی ایک چیز بہت اچھی طرح سے کہتے تھے اوہ کسی کے کام جو آئے اسے دن شان کہتے ہیں اوہ کسی کے کام جو آئے اسے دن شان کہتے ہیں اوہ کسی کے کام جو آئے اسے دن شان کہتے ہیں کیا بات ہے کسی کا درد جو سمجھے اسے انسان کہتے ہیں بہت ہی پویتر بانی ہے بھگت رام نواز جی کی بہتا ہے ہاں جی ہمارے آدنی بھگت جی بہت اچھی طرح سے اور صوبے کے ٹائم گاتے تھے یہ چیز صوبے کے ٹائم ریاض ٹائم پر مطلب گاتے تھے بھگت رام نواز جی اور دیکھئے رگبیر سنگھ جی ہمارے پاس بیٹھے ہیں بڑا آنندہ رہا ہے رگبیر سنگھ جی کے پاس بیٹھ کر کے لگی رائے کی جیسے بھگت رام نواز جی کئی نہیں کہیں بھائی کی روح میں اتر گئے ہیں اور بھگت رام نواز جی اتنی پویتر آتمت ہے جو کی ہریانہ کے رفی نام سے جانے جاتے ہیں اور ہر ایک مندر میں جہاں پر بھی ڈیرے ہیں سادو سنتوں کے بھگت رام نواز جی کے بھجن آپ کو ہر جگہ ملیں گے آپ کو گاتے ہوئے تو بھائی صاحب رگبیر جی آپ بھگت رام نواز جی سے ملیں کبھی خوب اچھی طرح جی اور جب ان کا انتیم سنسکار ہوا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تب بھی ہم میں کو پتہ چلتے ہم گاڑی لے کر کے ان کے واپر پہنچستان نوازستان کے پر پہنچ گئے تھے ہاں ایک ویڈیو آئی تھی بھگت رام نواز جی کے انتیم سنسکار پر جس میں آپ بھگت جی کا سیر کو پکڑ کے بیٹھے ہیں نا ہاں جی دیکھئے درس کو بھگت رام نواز جی کے ہی سانیدھے میں رہ کر بھائی رگبیر جی سیکھے ہیں اور آپ کے گروہ کا نام ویسے کہ آپ اب کس سے سیکھ رہے ہیں میرے گروہ جی کا نام جی آدنیہ بلبیر شنگ جی ہے جو میرے گاؤں سے تھے انہوں نے بھی ہمارے آدنیہ بھگت رام نواز جی کے ساتھ بہت کام کیا ہے ہاں جی دیکھئے اپنے ایکسپائر ہو چکے ہیں میرے گروہ جی تو ان کا حاشرواد آپ پر بنا ہوا ہے جی تو رگبیر شنگ جی جس طرح آپ گاتے ہو تو میں نے سنے کہ آپ مہابارت کے بھی کچھ سلوک گاتے ہو آپ نے دیکھئے کہ یہ پرانی مہابارت رامن ساگرزوالی مہابارت تو رگبیر جی آپ اس کے بھی کچھ گاتے ہو تو سنائیں گے ہمارے درسکوں کو ہاں سر مہابارت کے اندر ایک اپیسوڈ ہے جب جو سکونی کا رول کر رہے تھے گوفی پٹیل جی جب وہ مارے جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہمارے آدھنیے کلاکار مہندر کپور جی انہوں نے بہت ہی اچھا لکھا ہے ہم آپ کو سناؤں سر دیکھئے تو وہاں پر سلوک یہ آتا ہے کیونکہ وہ چال باز تھے وہ چال چلتے تھے انہوں نے پانڈو کو ہر ایک پرکار سے مارنے کی کوشش کی لیکن جب وہ مرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہمارے آدھنیے مہندر کپور جی کلاکار انہوں نے جو کہا ہے وہ سنیے وہ کیا کہا ہے چال باز کی آج یہاں چل نہ سکے کوئی چال چال باز کو لے چلا آج اٹھا کرکا کیا بات ہے دیکھئے مہابارت کیا دلا دیا آپ نے باز صاحب تینکیو سر بہت 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 دینے بات ہم بھی جب مہابارت دیکھتے تھے تو یہ آواز سنکر بہت ہی اچھا لگتا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اسی جیسی آواز سے ملنے کا بھی بھگوان موقع دے گا بھائی صاحب آپ کی کس طرح سے بڑھائی کنو میرے پاس شب نہیں جی یہ مالک کی کرپا ہے جی آپ کا بھی انیل جی بہت بہت دینے باد دیکھ تو بھگت رام نواز جی کے آج میں گروہ رویداش جی کا ایک بانی ہے ہمارے دسکوں کو سنانے کی کریں گے آپ کرپا گروہ رویداش جی مہاراج کی بانی ویسے تو سارا قصہ ہمارے آدمی بھگت رام نواز جی نے کارکہ ہے تو اس کا ہی ایک بھجن ہے نام رام کا لیلوری وہ میں آپ کو تھوڑا سا گنگونا کے بتاتا ہوں ہاں جی نام جبہ تو یہ جن میں مرن کے سارے کٹ کٹ جاگے اوہ سری رام پسٹان نہ کارنا ایسی کوئی پتوار رہا تم کرنا کہ میں اگے رہو پر روگا کے بلیوان رام رام ملن یو دیو تر شتان کمک باتن چٹ جاگے نام جبہ تو یہ جن میں مرن کے سارے چٹ جاگے واہ جی واہ دیکھئے نام گروہ کا لے لے سارے سنکٹ مٹ جائیں گے گروہ رویداش جی کی بانی بڑی بہت ہی جوردست طریقے سنائی بھائی سب جی آپ بہت بہت دینے باز سر آپ کنیل جی آپ کبھی بڑا اچھا لگ رہا آپ سے بات کر کے کیونکہ آپ کی آواز ہی اتنے سکون دیتی ہے کہ جس طرح بکترانواز جی کی آواز اریانہ کے بھارت کے کونے کونے میں گونج گی میں چاہوں گا کہ آپ کے آواز بھی کونے کونے میں بھارت کے گونج نہیں چاہیے میں جی آپ کانیل جی بہت بہت تیہ دل سے دینے باز کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اس لائک سمجھا کہ میری آواز آپ درسکو تک پہنچائیں گے دیکھیں درسکو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں کیونکہ اتنی پویتر آواز ہے اتنی اچھی آواز میں بھگت رکھدیر جی گا رہے ہیں رامنواز بھگت جی کی آواز کو سیم کوپی کر کے سیم ان کی آواز میں مجھے ڈر رہے کہیں میرے ہی چینل پر کوپی رائٹ نہ جائیں بروڑا کے صرف پانچ یا سات کلیمیٹر دور نیا گاؤں ہیں کسی کو بھی جاگرن یا کرتن بھجن کر آنے ہو تو آپ رگویر جی سے ملئے رگویر جی اپنا پتہ بتائیے میرا گاؤں نیا گاؤں ہے جلہ اشار ہے اور میرا کونٹیکٹ نمبر ہے تیران میں پچاس بہتر گیارہ تیرالیس تیران میں پچاس بہتر گیارہ تیرالیس دیکھیں درسکو تیران میں پچاس بہتر گیارہ تیرالیس بھائی جی کا نمبر ہے آپ کبھی بھی جاگرن ست سنکرانے کی کریں تو بھائی سے کونٹیکٹ کریں کیونکہ ان کی آواز بہت ہی فیل چکی ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کی اس میرے چینل کے مادم سے بھی آپ لوگ بھائی کی آواز کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک کیونکہ اس طرح کے آواز رکنے نہیں چاہیے کیونکہ بھگت رانواز جی کی آواز ایسی آواز تھی تھی کیا ہے بھی دیکھئے ابھی ہے جیسے بھگت رکبیر جی گا رہے ہیں تو یہ آواز کبھی بھی میٹھتے نہیں ہے آواز جب تک صدی رہتی ہے آواز چلتی رہتی ہے تو بھگت رانواز جی نے آپ کو بھی حوصلہ دیا ہے آپ کو پیٹ کو تھپ تھپایا ہے میرے گروہ جی نے اور آدھینیہ بھگت رانواز جی نے بیٹھ کر کے مجھے سنا ہے دیکھئے درسکو بہت ہی ملو اونچے عودے کے اکلاکار جو بھگت رانواز جی تھے انہوں نے بھائی کی پیٹ کا تھپ تھپایا اور کہا کہ آپ بڑھو آگے آپ کو عشباد ملے ہیں ان سے تو رکبیر جی آپ نے بھی کوئی album نکالی ہے کوئی ہاں جی میرے کافی تو آپ کے album کا نام بتائیں گے ہمارے دسکوں کو ہاں جی ایک رٹلو رام کی مالا وہ ہے جو اپنا بجن ہے میرا جی رٹلو نام کی مالا نام سے بھائی نے ایک ویڈیو نکالی ہے رکبیر جی نے تو رکبیر جی آپ ہمیں بھگت رانواز جی کی کوئی ایک دوبانی اور سنا ہو دیکھو ہمارا درس کے چارے ہیں کہ آپ اور گاؤں دیکھو آپ جب تو گاتے رہو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم سنتے رہے آپ کو تو بھگت رام نواز جی کہ جی کوئی ان کے پاس پار بہتا سنگیت کے ایک ہمارے کو بہت اچھی دین ہے ان کے بارے میں جی ان کا کیا ان کا تو کتنی راتیں بیج ہے ان کا پاری نہیں پائے مطلب بہت بڑا ساغر ہے بہت بڑا ساغر ہے جی ان کا جیسے ایک بانی صوبے کے ٹائم گاتے تھے ہنجی ہنجی دیکھیں درس کو ہم آپ کو ہیلی سنا رہا ہوں ابھی ہیلی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا ایک سمیہ ہوتا ہے تو ہنجی 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 صوبے تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے ہیلی کا تو سنایی پلیز ہنجی موسیقی دیکھیں درس کو اہلی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور کتنی روح خوش کر دی آتما خوش کر دی لگا کے سوئے تھی نگریہ ساری جاغون تھے کے لئے میں درس کو میں چاہ رہا ہوں کہ بہت آپ اس بھائی کی ویڈیو کو میرے چینل کے مادم سے آرٹسٹ انیل چاتھیا میرا یوٹیوب چینل ہے اور اس آواز کو آپ میرے چینل پر سن سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ دب کے سیر کرنے آپ کو تب تک کے لئے میں آپ کو آپ سے لے رہا ہوں اجازت میں آپ کو اگلے ایک اپیسوڈ اور سناوں گا بھائی کی آواز میں تب تک میں بھائی صاحب رام 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 بھائی صاحب سبی درس کو دیکھنے والا کو میرا بہت ہی پیارا رام 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 درس کو رام رام رام